بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کلاس نائن کا چپٹر ٹو کا ٹاپک ہے وائبریٹری موشن اپنی پریویس لیکچر میں ہم لوگ نے روٹیٹری موشن اس کے ڈیفرن ٹائپس آف موشن ٹرانسلیشنل موشن کی جو ڈیفرن ٹری ٹائپس ہیں سرکورر موشن لینئر موشن اینڈ رینڈم موشن ان کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا آج ہم وائبریٹری موشن کو ڈسکس کریں گے تو وائبریٹری موشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم اس کے ورڈ پر غور کریں تو وائبریٹری کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے for the vibrations ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو oscillations بھی کہہ سکتے ہیں اور اس موشن کو ہم لوگ کہتے ہوئے ہیں to and from motion ٹھیک ہے to and from motion ہوتی ہے باڈی کی ایک ایسی موشن جو backward and forth موشن ہوتی ہے یعنی ایک باڈی جو ہے وہ forward direction میں بھی move کرتی ہے پھر اس کے بعد کچھ forward direction جیٹرن ہوئے کے بعد backward direction میں اور ایک fix point ہوتا ہے وائبریٹری موشن میں جس کے about body continuously to and from backward and forth motion جو ہے وہ continue کرتی ہے تو آپ اس کو back and forth motion بھی کہہ سکتے ہیں back and forth motion یا پھر to and from motion ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی best example اگر آپ لے لیں کہ وائبریٹری موشن of a child and a swing کی اگر example لے لیں تو اس میں swing کی motion میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ اگر swing پہ بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کی motion کو اگر ہم لوگ discuss کریں swing کی motion کو اگر ہم discuss کریں ٹھیک ہے یہ جو child ہے جو swing پہ بیٹھا ہوئے اگر آپ اسے دیکھیں تو ابھی یہ جس position پہ جب یہ move نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ اس کی کونسی position ہوگی یہ اس کی fix position ہوگی ٹھیک ہے اس position کو ہم کہیں گے fix position جب اس کے اوپر کوئی force act نہیں کری اور یہ motion میں نہیں ہے تو اس پوزیشن کو ہم لوگ مین پوزیشن بھی کہتے ہیں اب کیا ہوگا یہ بچہ جب جھولا لے گا سونگ موشن اس کی سٹارٹ ہوگی تو یہ فارورڈ ڈائریکشن میں فارورڈ اینڈ بیک جو ہے وہ موشن کرے گا یعنی ٹو اینڈ فرو موشن کرے گا اب جب یہ فارورڈ جا رہا ہے تو دوبارہ جب یہ بیک پرڈ موو کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس پوزیشن جو اس کی پہلی پوزیشن تھی مین پوزیشن اس کے اب آوٹ ہی اسے اپنی موشن کو کانٹینیو کرے گا یعنی ایسی موشن جس میں بوڈی ٹو اینڈ فرو موشن موف کر رہی ہوتی ہے بیک اینڈ فورت موشن موف کر رہی ہوتی ہے آباؤٹ افیس پوائنٹ اور اس فکس پوائنٹ کو ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں مین پوزیشن تو ایسی موشن کو ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں وائبریتری موشن یعنی وائبریتری موشن ہے بیسیکلی the oscillatory motion the to and from motion or back and forth motion of the body about its mean position that is called the vibratory motion جو next motion ہے definition کو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں to and from motion of the body about its mean position is called the vibratory motion اس کے بعد جو second example ہے اس کو دسکس کرتے ہیں motion of the pendulum pendulum کا جو word ہے وہ گریگ لیٹر pendulus سے derives ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے hanging this is the greek لیٹر pendulum actually کیا چیز ہوتی ہے pendulum آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک heavy mass ہوتا ہے جسے ہم bob کہتے ہوتے ہیں جو کہ a light string کے ساتھ attach ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں اس کی fix position ہوتی ہے اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو pendulum جو ہے وہ یہ جو اس کی position ہوگی جب اس میں motion بالکل بھی نہیں ہے تو آپ اس position کو کہو گے this is the mean position اب یہ mass جب اس طرح اس کو آپ raise کرو گے to some height اس position تک لے جاؤ گے اس mass m کو تو آپ دیکھو گے کہ جب یہ آئی اس position سے آپ اس کو release کرو گے تو یہ mass جو ہے وہ اس mean position کے about move کرے گا اور move کر جائے گا to the left side of the other extreme position ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جو mass ہے یہ دوبارہ اس mean position میں سے move کرے گا اور move کرے گا position a o b کہہ دیں آپ اس کو o position is the mean position اور a اور b position آپ لو کہتے ہیں these are the extreme position ٹھیک ہے تو اس motion پندولم کی motion کے دوران جو ہے وہی کیا کرے گا پندولم یہ جو mass m ہے یہ a سے b کی طرف move کرے گا and always passes through this position o which is the mean position پھر جب وہ b سے a کی طرف move کرے گا تو دوبارہ o میں سے pass کرے گا o اس کی mean position ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پندولم کی motion کو آپ کو categorize کر گا وائبریٹری motion میں کیوں کیونکہ یہ ایک ایسی motion ہے to and fro motion ہے body کی جو mean position کے about ہے یعنی a سے b میں جاتے ہوئے اور b سے دوبارہ ایک ہی طرف move کرتے ہوئے وہ ہمیشہ mean میں سے ضرور پاس کرے گا تو ایسی motion کو ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں وائبریٹری motion کہتے ہوتے ہیں تو سمپل پندولم جو ہے اس کی motion بھی کیا ہوگی وائبریٹری motion ہوگی یہ ہم لوگوں نے ایک ایک ایسیمپل لے لی کہ وائبریٹری motion of the pendulum of the clock وائبریٹری motion ہوگی یہ یہاں پہ mass attach ہے یہ کسی سٹرنگ کے ساتھ ہے یا کسی بھی light string کے ساتھ یہاں پہ attach ہے اور آپ دیکھو گے کہ یہ جو پندولم ہے یہ two and fro جیسی clock جب وہ move کرتی ہے یہ جو پندولم ہے یہ بھی two and fro motion کیا کرتا ہے move کرتا ہے back and forth جو ہے وہ move کرتا ہے fix position کے بعد mean position کے بعد تو اس کی motion بھی کیا ہوگی وائبریٹری motion ہوگی اب اس کے بعد جو نیکسٹ ایگزمپل ہے اس کو discuss کرتے ہیں جو نیکسٹ ایگزمپل ہے فورت ایگزمپل ہے baby in the cradle also possessed a وائبریٹری motion آپ اس میں میں دیکھو گے کریڈل میں اگر ایک بچہ ہے تو اس کی motion بھی کیا ہوگی forward وائبریٹری motion ہوگی ٹھیک ہے اس میں کیا ہے جیسی آپ کریڈل کو push کرتے ہو تو جو کریڈل ہے وہ back and forth جو ہے وہ move کرتا ہے یعنی کہ جو اس کی fix position ہوتی mean position اس کے بعد ہمیشہ وہ body وہ کریڈل جو ہے وہ move کرتا ہے a and b جو ہے وہ اس کی extreme position ہوتی ہے یعنی یہ جو کریڈل کی motion ہے یہ بھی کیا ہوگی یہاں پہ وائبریٹری motion ہوگی یعنی baby in the cradle also possess the vibratory motion as it repeat its motion from the one extreme to the other extreme position and always passes from the mean position so this type of motion is also the vibratory motion next اگر اگر example ہم دیکھئے motion of the pluck strings of the sitar ستار ہے یہ کوئی بھی musical instrument ہے گٹار کی example لے لیں اس کے string کو جیسی آپ pluck کروگے تو جو strings ہیں ٹھیک ہے ابھی اگر اس position پہ جیسی آپ اس کو اپنی position سے pluck کروگے تو یہ جو string ہے یہ اس طرح one mean position سے upward جو move کر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کی extreme position ہوگی اور یہ اپنی motion کو اس طرح continue کریں گے تو ستار کی گٹار کی also posses the vibratory motion یا اگر ہم یہاں پہ سیسا کی example لے لیں ٹھیک ہے the vibratory motion of the children in سیسا also posses the vibratory motion اس میں بھی آپ دیکھو گے سیسا جو ہے وہ اس position پہ یہ position جب سیسا اس طرح move کرے گا چائل جو ہے وہ چلڈرن جب اس طرح کھیلیں گے up and down move کریں گے تو یہ جو اس کی motion ہوگی یہ بھی کیا ہوگی vibratory motion ہم نے different types of motion پڑھ لی linear motion circular motion random motion vibratory rotatory motion تو اب یہاں پہ چھوٹی سی examples ہیں اس کو discuss کرتے ہیں mention the type of the motion in each of the following ٹھیک ہے question ہے کہ ball moving vertically upward ball ہے ٹھیک ہے جب آپ اسے upward اس طرح تو یہ اگر اس motion کو دیکھیں تو یہ اس کی motion کیا ہے straight line motion ٹھیک ہے یہ اگر ball vertically downward move کر رہے تو تب بھی اس کی straight line motion ہوگی تو ایسی motion کو straight line motion ہوتی اسے کیا کرتے ہیں linear motion تو ball throw when we throw the ball upward this possesses the linear motion تو یہ example ہے یہ کیا ہوگی linear motion ہوگی next example ہے a child moving down a slide slide اگر دیکھیں کہ کوئی یہاں چائل دیکھیں سلائٹ کر رہے سلائٹ اس طرح مووووو کر رہے ہے straight line motion موووو اس یہ example بھی چائل moving down سلائٹ وہ پوزیست linear motion straight line motion جتنی میں ہوں گے سارے linear motion میں آئیں گی next example ہے ہمارے پاس مومنٹ آف تا فوٹبال پلیئر ان فوٹبال گراؤنڈ ٹھیک ہے تو فوٹبال پلیئر جو ہوتے ہیں جب وہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ فوٹبال جو ہے اس کی کوئی موشن اس طرح کلیرلی کوئی موشن نہیں ہوتی وہ کبھی ایدھر موو کرتا ہے کبھی آگے پیچھے موو کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو موشن ہوتی ہے وہ ایک زگ زگ موشن جسے کہہ لیں یا پھر رینڈم موشن ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو موشن مومنٹ رینڈم ہوتی جس اس کا گرفتا ہے اس کو مشن کریں کیس طرح مئچ کو کھائی کھائیlen کریں تو موشن ریکن دھی جو موشن ہتں وک質ปالdamn ہوگی مرد کی موشن ان فوٹبال پلیئر ہن کو موشن رہا ہوتی ہے rebelśmy رائے ان فتبال娘 ورائیو بلائی کی موشن کی موشن ہے atau litt رانگ میں بھائیں کہ جو ایٹ لیڈ ہے وہ سرکلر ٹریک پر موک کر آ رہے ہیں تو ایسی بوڑی کی موشن جو کہ سرکلر پاٹھ میں ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سرکلر موشن کہیں گے ایٹ لیڈ رننگ ڈاون انہ سرکلر ٹریک کی موشن کیا ہوگی سرکلر موشن نیکس جس دے سیکس موشن آف تا ویل تو موشن آف تا ویل کو ہم لوگوں نے دیکھا ویل کی موشن کو ہم لوگوں نے دیکھا اس طرح ایک فکس پوائنٹ ہو جسے ہم ایکسس کے دیگو ہے اس باٹھٹی کرتے ہیں جب ہمیدز روٹیٹ کرتے ہیں تو اس پاس کر رہی ہے تو یہ پاس کریں انسائیڈ دا ویل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ویل کی موشن کیا ہوگی that is the rotatory motion لاسٹ میں ہمارے پاس ہے motion of the cradle تو ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیے کہ کریڈل کی جو موشن ہے وہ کیا ہوگی vibratory motion ہوگی سو آئی ہوپ کہ یہ ساری اگزمپلز آپ لوگوں کو کچھ ہی طرح سمجھ آگئے ہوں گی ٹائپ کاف موشن ساری کلیر سمجھ آگئے ہوں گی نیکس لیکچر میں انشاءال ہم لوگ ڈسکس کریں گے scalars and vectors اور ڈسکس کریں گے کہ vector quantities کیا ہوتی ہیں scalar quantities کیا ہوتی ہیں اور اس سے related ایک worksheet کو بھی ہم لوگ solve کریں گے